ساٹھ دن شاید تمہاری زندگی کے سب سے کھان ساٹھ دن اب تم دل لگا کے پڑھو یا نہ پڑھو اسٹریٹیجی دیکھو یا کتابوں کے اندر کھو جاؤ لیکن یہ ساٹھ دن تم اپنی پوری زندگی یاد رہے میں بس تم سے آج یہی کہنے آیا ہوں کہ ان ساٹھ دنوں میں جی بھر کے پڑھو کیونکہ اس کے بعد آنے والی زندگی میں شاید کچھ ہو یا نہ ہو تم ہارو یا جیتو لیکن یہ ساٹھ دن تم سے کوئی نہیں چھین سکتا تو اب کیسے پڑھنا ہے یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا بلکہ تم مجھے بتاؤ گے پڑھ کر لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر ان ساٹھ دنوں میں تم اپنی زندگی کی سب سے اچھی پڑھائی اگر کر گئے تو چاہیں نتیزہ کچھ بھی ہو لیکن یہ ساٹھ دن تمہاری زندگی بدل دیں تو اب کیسے پڑھو دم لگا کے پڑھو یا نہ پڑھو مرزی تمہاری وہ سپنا جو دو سال سے اپنی آنکھوں میں دبائے بیٹھے تھے یا شاید کچھ اور وقت سے بھی اس سپنے کو پانے کے لیے اب اس دن میں صرف ساٹھ دن رہ گئے اب یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ میرا سیلیکشن ہوگا یا نہیں نیگیٹیو تھارٹ پروسس کا وقت نہیں ہے لاسٹ ڈیڑھ سال سے اسی پروفیشن کے ڈاکٹر ایک ایسی بیماری سے لڑ رہے ہیں جس کا علاج نہیں ہے لیکن اس امید کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اس پروفیشن میں اگر جانا چاہتے ہو تو نا امیدی چھوڑ دو چھین لو یہ ساٹھ دن ہر اس انسان سے جس نے کبھی تمہاری قابلیت پر شک کیا چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو چھین لو یہ ساٹھ دن اپنے آپ سے اپنے ان دوستوں سے اوہ سوشل میڈیا سے تو تمہارا وقت برباد کر رہی ہے تمہارے سپنے کو تم سے بہت دور دور کر رہی ہے تو یہ ساٹھ دن اپنے آپ کو سمیٹھو پوری امید کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ یادگار بناو یہ ساٹھ دن جی کے دکھاؤ یہ ساٹھ دن پڑھ کے دیکھو اپنے سپنے کے لیے لڑھ کے دیکھو اپنے سپنے کے لیے اٹھو اور پڑھو پرامس کرو اپنے آپ کے یہ ساٹھ دن میں اپنی جی جان لگا دوں گا اس پڑھائی کے لیے 12 سپٹمبر نیٹ کا ایزام اپنے آپ کے لیے اپنے جی جいたی فرنی dlatego مجھے